السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آدمی جب زد میں آتا ہے تو آپ اس کو کتنا بھی سمجھاؤ وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا آپ قرآن کریم کی روشنی میں احادیث طیبہ کی روشنی میں تفاصیر کی روشنی میں بھی پیش کرو لیکن زدی زدی ہی ہوتا ہے وہ اپنی غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کر لے گا اسی طرح کا ایک معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت کے موقع پر آج کل دیکھا جاتا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت کے موقع پر ابلیس خوب رویا تھا تو آج اس کے پیروکار میلات کے وقت روتے ہیں اب چونتے میلات شریف تو ثابت ہے میلات شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر کرنا یہ قرآن سے ثابت یہ حدیث سے ثابت یہ تفاصل سے ثابت یہ ائیمہ کرام کے اقوال سے ان کے عمل سے بھی ثابت چونکہ یہ لوگ اس چیز کو ماننا نہیں چاہتے اب لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے یہ بات آگے پیش کر دیتے ہیں کہ بارہ تاریخ جو آپ ولادت کی مانتے ہیں یہ تو دراصل وسال شریف کی تاریخ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ تو بارہ نہیں ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کو تم مانتے ہو آلہ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی تو آٹھ تاریخ ہی کو مانا ہے انہوں نے بھی تو آٹھ تاریخ کو ہی لکھا ہے اللہ اکبر دیکھو آدمی جب زد پہ آتا ہے تو بزرگوں کے قول میں بھی یہ تحریف کرنا شروع کر دیتا ہے یہ جانتا ہے کہ سنی مسلمان آلہ حضرت امام احمد رضا کو مانتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتا کہ آلہ حضرت کو اس حیثیت سے مانتے ہیں کہ آلہ حضرت کبھی قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں گئے آلہ حضرت کو ہم اس حیثیت سے مانتے ہیں کہ سلف الصالحین ہی کا طریقہ آلہ حضرت امام احمد رضا نے ہمارے سامنے پیش کیا یہی وجہ ہے کہ اس دور میں جب چاروں طرف سے اسلام پر عقائد پر وار ہوئے تو آلہ حضرت امام احمد رضا نے ہمارے اکابرین کے سلف الصالحین کے اقوال کو ایک جگہ جمع کر کے دکھایا کہ یہی صحیح طریقہ ہے یہی صحیح مسلک ہے یہی اہل السنت والجماعہ ہے جس کا نام مسلک آلہ حضرت سے آج یاد کیا جاتا ہے اب آلہ حضرت امام احمد رضا کی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا تذکرہ جب ہوا جب سوال ہوا ولادت پر تو آلہ حضرت امام احمد رضا نے کئی اقوال پیش کیا آٹھ کا پیش کیا نو کا پیش کیا کئی تاریخ پیش کی اور یہ بھی تو لکھا کہ جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ بارہ ربع الاول شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے اور اسی پر عمل بھی ہے معرخین کے تعلق سے آلہ حضرت نے یہ لکھا اس اعتبار سے لکھا تاریخ کے اعتبار سے جو تاریخ لکھے تھے کہ یہ آٹھ ربع الاول کی پیدائش ہے لیکن بعد میں آلہ حضرت نے یہ بھی لکھا کہ جمہور علماء کا یہ قول اور اسی پر عمل بھی ہے کہ بارہ ربع الاول شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور یہ بھی تحریر فرمایا کہ اس زمانے میں مکہ شریف اور مدینہ شریف میں بارہ ربع الاول شریف ہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیلاد منایا جاتا تھا اب یہ دیوبندی ہو یہ وہا بھی ہو یہ جب اپنی بات پہ اپنی زد پہ جب اٹل رہتے ہیں تو کچھ ان کے پاس ہوتا نہیں اس لئے کہ جس کو یہ مانتے ہیں حافظ ابن کسیر انہوں نے بھی بارہ ربع الاول ہی کا لکھا اور وہا بھی جس کو مانتے ہیں شیخ محمد بن عبداللہ بن نجدی اس کا بیٹا عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن نجدی نے اپنی کتاب مختصر سیرت و رسول میں بھی بارہ ربع الاول ہی لکھا اسی طرح ہمارے اکابرین میں سے امام ابن شعیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بارہ ربع الاول ہی لکھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا کئی بزرگوں نے بارہ ربع الاول ہی لکھا ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے آلہ حضرت کی وہ بات جو انہوں نے تاریخ کے اعتبار سے موارخین کے اعتبار سے کہی کہ آٹھ ربع الاول ہے اس کو پکڑ کے بیٹھیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ آلہ حضرت نے یہ بھی لکھا کہ جمہور کا قول جمہور علماء کا قول بارہ ہے اور اسی پر عمل بھی ہے اور اسی تاریخ کو مکہ شریف اور مدینہ شریف میں میلاد منایا جاتا ہے یہ ہے ان کا بغض اللہ تعالیٰ ایسے شریر لوگوں سے ہمارے حفاظت فرمائے یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے ان کا ایسا کرنا اس لیے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ ابلیس کے پیروکار ہے اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ولادت کے صدقے میں سب کچھ ہمیں ملا ان کی یاد میں خوشی منانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا موسیقی